موسیقی کھلا آسمان سال کے اونچے پیڑوں سے گزرتی سورج کی کرنے اور تھنڈی ہوا نے ایک بار پھر آپ کا اور میرا سواگت کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کانہا واپس کیوں آیا دراصل پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے چار سفاریاں کی لیکن مجھے باغ دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہم ونی جی فریمی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جنگل کا آنند لینا چاہیے اور باغ کو دیکھنا بونس کے روپ میں مانا جاتا ہے اس بات سے میں بھی سہمت ہوں لیکن ایسے موقع بھی آتے ہیں جب آپ لمبے سمیں تک نراش ہونے کے بعد صرف باغ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے آخرکار باغ دنیا بھر سے پریٹکوں کو آکرشت جو کرتا ہے ایمانداری سے کہوں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس بار میں یہاں کیول باغ کیلئے آیا ہوں تو میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا ہاں میں اس بار یہاں باغوں کی تلاش میں آیا ہوں ایک ٹائگر آپ کو تب ہی دیکھے گا جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھو تو دوستو اپنی ٹی وی سکرین پر کانہ کے جنگلوں سے ٹائگرز کا ایکشن دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیے کانہ ٹائگر ایزرو میں ایک بار پھر آپ سبھی کا دل سے سواگت ہے جیسا کی میں نے آپ کو ہمارے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ تین راتوں تک لگاتار بارش ہوتی رہی اور ہماری سفاری اتنی اچھی نہیں رہی تو آج اپنی مونسون سفاری ہو رہی ہے اور یہ بارش ہو گی آج صبح تو ابھی پوری جپسی جو ہے وہ کورڈ ہے بارش رک نہیں رہی ہے مشکل ہے چانسز لگ رہا ہے آج کہ تُچھ دیکھیں بڑ دیکھو کیا ہوتا ہے آگے میں اس بات سے بہت پریشان تھا لیکن پھر بھی جنگل میں واپس جانے کا وشواس میرے اندر جیوت تھا آخر بارش رکی اور سورج دیوتا نے ہمیں اپنے سنہرے درشن دیئے وہ کہتے ہیں نا ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں موسیقی جہاں پہ ایک ٹائگریس رہتے ہیں نیلم تین بچوں کے ساتھ تو آج ہمارا بیسے تو ٹارگیٹ کوئی بھی ٹائگر ہے لیکن وہ پورا جو ہے میدان پہ نیلم ٹائگریس اور ایک مہنی ٹائگریس اس کا قبضہ ہے تو آج ہمیں ایک نئی امید کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہیں کانا میں کہ آج ہمیں بہت ان کو دیکھنے دیکھنے مل سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو ترز گئی تے دیکھنے کے لیے تین دن لگتا اور کنٹینیو بارس بارس بھوندہ واندی کا دور چلتا رہا اور اس بیچ میں تو کچھ دیکھنے کو ملا نہیں پر آج آئی ہوپ کہ جتنا ہم سے بیسٹ ہوگا بیسٹ کر کے آج دیکھیں گے دیکھانے کی کوشش کریں گے اور آج وہاں کے جو ڈومنیٹ میل ٹائگر ہے بجرنگ جو کی اسٹرڈے مطلب کل کی جو صبح تھی گئے جانے علی صبح اس میں ساری گاڑیوں کو ان کے درسان ہوئے تھے تو آج ہمیں بھی آج ان کے درسان ہو جائے تو بہت اچھا دن اور بہت اچھا بلوگ آپ کے سامنے پرشدود کر سکتے ہیں پہلا بلوگ آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا دھما کے دار بلوگ بیرے کے بچے اور بعد میں ایک بیتری سویمنگ کرتی پانی میں سویمنگ کرتا ہو اور ہمیں اس دن ملوگ ہمارے پاس لاشت کے دس منٹ بچے تھے اور ہمیں اس ٹائگریس کے درسان ہوئے ایم بی تری جو کی تھوڑا گیٹ تک جاتا ہے تو ہم جیسے باپس جا رہے تھے ہمیں تو لگی نہیں جاتے کہ کوئی اور ہمیں درسان دے دے گا اچانک سے گاڑیاں کھاڑی ہوئی دیکھی تو ہمیں لگا کی آول دیکھ رہا ہے آول گئی میں نے سر سے بولا کہ آول دیکھ رہا ہے سر وہ کچھ نہیں پیسر نے بولا کہ نہیں کچھ تو ہے کیمرا ہو ہمیں کچھ کرتے ہوئے بہت بہت بڑی اٹھائی بہت کانہ میں جا رہے ہیں انتی ہمار رہے ہیں اور جیسا امیش میں نے بتایا باقی تو اوپر والے ماترانی پہ پورا بھروس ہے جو دیکھتے ہیں اور ساتھی میں جیسا بولا کہ بجرنگ جو dominant آئی کر رہے ہیں تو آج بجرنگ بھلی کو بھی یاد کرتے ہو جس جی بجرنگ مندر نکلا ہے جی تو جی بجرنگ جی بجرنگ جی بجرنگ دیدی بھی ہے میرے نام رام کے لیے آئے آج میں سفاری میں سرف میجے سانکھ اور ہم لوگ کانہ جون کے لیے جا رہے ہیں مکی سے ہوتے ہوئے ابھی 45 منٹ پہ تو مکی پہ ہی چلیں گے بہت کانہ جون پہلے مکی میں بھی کچھ اچھے جانور کچھ اچھے سائٹنگ ہو سکتی ہے ٹائگروں کی کیونکہ ہم مکی کے جتنے بھی ٹائگر ہیں سارے ٹائگروں کے ایریا سے گجر رہے ہیں تو بیچ میں مکی میں بھی سائٹنگ ہو سکتی ہے بہت کانہ جون میں بھی اچھی سائٹنگ ہوتے ہیں سائٹنگ کا اچھے سائٹنگ کچھ اچھے سائٹنگ رہتا ہے وہاں میں اور یہ بہت خوش نسیب تھی کل انہوں نے بجرنگ کو دیکھا ہاں جی میں مورننگ میں کل بجرنگ کی کافی اچھی سائٹنگ ہوئی بلکل دیدی باکی ٹائگروں کی بھی بہت اس کی بھی سائٹنگ آج ہو جائے بلکل سوچتے سوچ کے جا رہے ہیں سفاری جائے ماتا دید جائے ماتا دید سوچے بہت بندر بہت بندر ایک اچھت ونیجی فریمی کی طرح میری جپسی اس راستے کے کافی پیچھے تھی جہاں سے باغ نکلنے والا تھا باغ لگاتار گرہ رہا تھا اچانک ہمیں ایک جپسی دکھائی دیتی ہے جو اس راستے کے ٹھیک بغل میں رکھتی ہے جہاں سے باغ نکلنے والا تھا ہم نے چلا کر ڈرائیور سے پیچھے ہٹنے کو کہا لیکن اس نے اپنی کار کو سٹارٹ تک نہیں کیا میں مانتا ہوں کہ ہر نیچولیسٹ اور ڈرائیور اپنے پریٹکو کو باغ دکھانا چاہتا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ نیوموں کا پالن کریں اور کھیل آپ کا ہے لو اب بیٹا ریویس کرو لو پڑے رہندی پڑے رہندی لو دودھی روز چلتا ہوگا آئے پڑے روز چلتا ہوگا لے روز پڑےstellی اعید آئے ہیں تمہیں تکریب یہاں Stay forward مات کر رہے ہیں اسے پڑے سکتا ہے اسے پڑے سکتا ہے کر سکتا ہے دوستو ذرا اس کے ونٹر کوٹ کو دیکھیں ٹائگرز گرمیوں اور سردیوں میں الگ دیکھتے ہیں یہ ان کے کوٹ کی ورسے ہوتا ہے گرمیوں میں ان کا کوٹ سوکھا اور رف ہوتا ہے سردیوں کے دوران ان کے پاس بہت بہتر کوٹ وکسٹ ہوتا ہے باغوں کے بال دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک گارڈ ہیر ہوتا ہے اور دوسرا انڈر فر گارڈ ہیر بال انڈر فر کی تلنا میں لمبے اور ادھیک ٹکاؤ ہوتے ہیں اور مکھے روپ سے سرکشہ ادیشوں کے لیے کارے کرتے ہیں یہ بال جو ہے آپ کو ٹائگر کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں گے جو کافی لمبے ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں جبکہ انڈر فر ان کی بیلی کے اوپر آتے ہیں جو ان کو ہوا سے بچاتے ہیں اپنے دوست کو واپس جنگل میں دیکھنا میرے لیے ایک بھاوناتمک شرن تھا نیلا نالا میل میرا پہلا ٹائگر جسے میں نے ایمپی کے جنگلوں میں دیکھا فوٹوگریفرز اور وائیڈ لیف اندوزیائنس جو بھی بھارت کے جنگلوں کی خوچ کرتے ہیں ان کے پسندیدہ باغ ہوتے ہیں میری بھی ایک لسٹ ہے جس میں میرا دوست نیلا نالا بکھو بھی آتا ہے تو گائیس ابھی چہرے میں کچھ عجیب چاپن دکھ رہا ہوگا ہمارے چہرے میں جس صبح کیا پیکچھا بھی کیونکہ ہم لوگ میچ جیت چکے ہیں نیلا نالا پھر سے ہمیں مل چکا ہے آگے پہ بھرانا ساتھی ہمارا اور کانا کا بھی پرائیم ایس پہ ہے جو ٹائگر ڈومنیٹ مل دائے گا مکی اور کانا جون کو کور کر رہا ہے وہ ٹائگر کے درشن ہمیں ہو چکے ہیں اس لیے اب ایک اچھا سب لوگ آپ کے لیے تیار ہے تو زیادہ زیادہ سسکرائب کریں اور لائک کریں ہمارے جیسے ہی جا رہے تھے ہمارے گاڑی چل رہی تھے اس نے سڈنلی کچھ پگماک دیکھا گاڑی ربس لیا تو تھوڑی سی ہمارے شریر میں ہمیں ساجگی آئی انرجی آئی کہ ہمیں تو لگا کچھ ہو رہا ہے تو اس نے بتائے کہ یہاں ڈرگ مارک لگا پگماک بھی ہیں ہم نے آگے جا کے دیکھا تو پگماک سیدھے آگے کی اور جا رہے ہیں آگے جاتے ہی کچھ گاڑیوں میں نظر آ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹائگر ابھی اندر ہوا تو تھوڑا سا ہمارے مدازی پان آئی اس کے کچھ دیر بعد ہم نے گراول سنا گراول سننے کے بعد پھر ایسا لگا کہ ٹائگر ہے تو یہ باپس آئے گا ہی آئے گا تو ہم لوگ کافی بیٹھ کیے بیٹھ کیے اور پیسنس کا پل کہتے ہیں کہ سبرا کفال ہمیسا میٹا ہوتا ہے تو آج بھی وہ ہی ہم کو دیکھنے کو ملا اور ہمیں پھل جو ہے بہت پیارا پھل نیلا روپ کے نیلا نالا میل کے روپ میں ملا اور ایک دور کے کم سے کم 20 سے 22 گاڑیاں تھی آگے پیچھے آگے پیچھے جو ہوتا ہے جب تائگر دیکھتا ہے لیکن ہم نے بہت گاڑیاں ہلائی نہیں ہماری ہم نے اپنی نہیں ہلائی اور ان میں ہوا کیا کہ مہتا رانی کی آشروہ سے زیادہ پیارے درشن جو دے وہ ہمیں ملے گاڑی کے بغل سے ہمارے ساتھ ساتھ چلا ہو اور ایک دم کیا چٹک مٹک ہمارے گائی گائیڈ دیدی ہیں رامکلی دیدی سندر بھائیہ ان کی ڈرائیویں کے کل چلتے بلکہ اچھی گائیڈنس کے روپ میں ہمیں نیلا نالا کی درشن ہوئے تو ان کا بھی بہت بہت آبار ہے اور سندر بھائیہ نے ایسے مطلب خراب روٹ میں باریس میں خراب روٹ جہاں گاڑی پھاسنے کی سمفشلن تھی اس سوچویشن میں انہوں نے بہت اچھی ڈرائیویں گیا اور اسے آج اچھا ہمیں نیلا نالا کچھ بھائی کچھ بھی بھیٹ ٹائگریز اور میدان میں ٹائگریز بجرن کا بھی کچھ سائٹنگ ہو سکتا ہے ہمیں اچھا بلکل جائے ماتا دی کانہا کے گھاس کے میدانوں میں باگ کو گھومتے ہوئے دیکھنا ہمیشہ آنندائک ہوتا ہے ہم گھاس کے میدانوں کے بیچ سے گزر رہے تھے تب ہی ہمیں ایک جپسی سے پتا چلا کہ باگن سنینہ دیکھی گئی ہے ہم اس کے ستان کی اور بڑے اور دیکھا کہ کئی کاریں ٹائگریز کے جھاڑیوں سے باہر نکن لے کا انتظار کر رہی تھی گائیڈو نے ہمیں بتایا کہ وہ موہینی تھی جسے دیکھا گیا تھا ناکی سنینہ بگ کنفیوزن جلدی باگن جھاڑیوں سے بھار آئی اور وہ موہینی تھی چلیے اب میرے ساتھ اس خوبصورت باگ درشن کا آنند لیجئے موسیقی 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 یہ سامنے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو بارہ سنگھا بریڈنگ سینٹر بولا جاتا ہے جب بارہ سنگھے جو کہ یہاں کا کانہ جو ہمارا پارک ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ ہے مطلب انپورٹنٹ اینیمل ہے یہ نائنٹی سیونٹی میں اونلی چھہ سٹ ہی بچے تھے تاب فاریل ڈپارٹمنٹ نے کیا کرا بریڈنگ پروگرام چلائے گا ہے اس کے لئے ایک بڑے ایریا پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو انکلوزر ہی لگوک سات کلومیٹر کا ہے اس میں کچھ پارہ سنگھا رکھے گئے بریڈنگ کے لیے تو جیسے پریڈیٹر سے بچانے کے لیے اور جیسے پائی تھان یا دوسرے انیمل سے بچانے کے لیے جب وہ دیرے دیرے بڑھنے لگے تو نائنٹی سیونٹی چھہ سٹ سے تھوڑا انگریز ہوئے تو پھر گراش لینڈوں پہ ان کو چھوڑا آ گیا یہاں پہ تو ابھی ایک اچھے نمبر پہ ہیں وہ لگوک ہزار پلس ہو گئے ہیں تبھی کچھ بارہ سنگھیں یہاں سے دوسرے پاک جیسے کچھ بانداؤگڑھ ہے بن بیہار ان میں بھی چھوڑا گیا ہے بارہ سنگھا تو ایک انڈینجرڈ ہمیں لگا کہ ہماری سفاری ختم ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی ہم ڈی جے کے ایریا کو پار کر رہے تھے ہمیں اس کی ایک چھلک دیکھنے کو ملی ہمیشہ کی طرح اسے میرے ساتھ لکا چھپی کھیلنا پسند ہے ہو سکتا ہے کہ اکلی بار میں بھاگے شالی رہوں کہ وہ سڑک پر یا پانی میں بیٹھی ہوئی مجھے ملے تو اسی کے ساتھ ہمارا کانہا ٹائگر ریزرو کا سفر ختم ہوتا ہے دوستو میں بہت جلد واپس آؤں گا ایک بار پھر ڈی جے کی تلاش میں موسیقی 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 موسیقی